نمزکار دوستو ڈیجٹل گروکل میں میں سری کانت آپ لوگ سب کا ایک بے پھر سے سوارت کرتا ہوں تو آج ہم لوگ بات کریں گے ورس 2019 کے ٹاپ 25 کرنٹ اپیرس کے بارے میں ساتھ ہی ان سے جو جتنے بھی فیکٹ یا پرشن بن سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ کور کریں گے سو آج کے سیزن آپ کے لئے بہت مہتبون ثابت ہونے والا ہے میرے ساتھ انتر چھوڑے رہے ہیں تو چلے تو دیر نہ کرتے ہوئے سیزن کے سروات کرتے ہیں اور سروات آج کے سب سے بڑی خبر سے کرتے ہیں کہ حالی میں ریل بورڈ کے نئے اجدھکش کے روٹ میں کسی نیوٹ کیا گیا ہے تو صحیح اتتر ہے حالی میں ریل بورڈ کے نئے اجدھکش کون بنے ہیں دوستو وینود کمار یادب جی بنے یعنی صحیح اتتر ہوگا بی یعنی وینود کمار یادب آپ کو پہلے پکچر میں میں دکھاتا ہوں یہ سے دیکھ پارے ہیں وینود کمار یادب جی جو کہ ریل بورڈ کے نئے اجدھکش بنے ہیں اب یہاں سے آپ کو دو تین چیزیں یاد میں رکھنے ہیں جیسے کہ ریل بورڈ کے اجدھکش ہیں بینود کمار یادب جی اس کے پہلے ریل بورڈ کے اجدھکش کون تھے اس کے پہلے ریل بورڈ کے اجدھکش تھے اشوینی لوہانی جی جو کہ 31 ڈسمبر 2018 کو سیوانی ورد ہوئے ہیں ان کے جگہ پہ بینود کمار یادب جی آئے ہیں اس کے پہلے وہ دکشن مدر ریلوے کے مہا پر بندر تھے اس کا لاؤں ریل منتری کون ہے دوستو ریل منتری یہ ہمارے پیوش گویل جی چلیے اگلے پرسند کی اور بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مت بولیے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی سیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ پائے اگلہ پرسند ہے آپ کے لئے کیا حالی میں کیسے تیلنگانہ اچھی نیالے کے پہلے مکھے نیادیس کے روپ میں چھنا گیا ہے یہ تیلنگانہ اچھی نیالے کے پہلے مکھے نیادیس ہوں گے اس لئے بہت important ہے first chief justice of تیلنگانہ ہائی کوٹ کون بنے ہیں تو صحیح اتر حالی میں ب رادہ کرشنان جی کو چھنا گیا ہے تیلنگانہ ہائی کوٹ کے پہلے مکھے نیادیس کے روپ صحیح اتر ہوگا سی یعنی بی رادہ کرشنان جی آپ کو میں پکچر میں دکھاتا ہوں یہ اسے دیکھ پر یہ ہے بی رادہ کرشنان جی یہی تلنگانہ اچھے نیالے کے پہلے مکھین آدھس بنے ہیں اب یہاں پہ بڑا پرشنہ آتا ہے کہ آخر میں سپت گرہن کس نے کروایا بی رادہ کرشنان جی کو یعنی کی مکھین نیادیس کو تلنگانہ اچھے نیالے کے تو آندھر پردیس و تلنگانہ کے کمبائن جو راجی پال ہیں ابھی انہوں نے ان کو سپت گرہن کروایا اس کے علاوہ بی جوارہ میں آندھر پردیس سوچی نیالے کی ایک جنوری 2019 سے اسٹی تمہیں آلیڈی آ چکا ہے آپ کو پتہ ہوگا آندھر پردیس کے بارے میں اب بات آئی ہے تلنگانہ کے بارے میں تو تلنگانہ کا کب ہوا تھا فارمیشن یہ بہت ہی انپورٹنٹ ہے کیونکہ تلنگانہ الگ ہوا تھا آندھر پردیس سے تو گٹھن ہوا تھا دو جون دو ہجا چودہ تلنگانہ کے مکہ منتری ابھی پھر سے بنے ہیں پہلے بھی یہ مکہ منتری تھے اور پھر سے چناؤ جیت کے پھر سے تلنگانہ کے مکہ منتری بنے ہیں کے چندرسکر راو جی اور راجی پال ہیں یہ شل نسمبر اور تلنگانہ کے رازدانی ہیں ہیدر آباد اگلا پرسنے حالی میں کس گین باج یعنی بولر نے ورس 2018 کے سب ہی پراروپے نے سب ہی فارمیٹ میں سب سے ادھیک ویکیٹ لینے کا گورو حاصل کیا ہے تو اسے ہی اتر ہے حالی میں بھارت کے جسپرید بھومرہ نے یہ گورو حاصل کیا ہے جنہوں نے سب ہی فارمیٹ میں سب سے ادھیک ویکیٹ لینے کا گورو حاصل کیا ہے اب انہوں نے کتنا ویکیٹ لیا ہے کل 88 ویکیٹ لیا ہے 78 ویکیٹ لیا ہے انہوں نے 9 ٹیسٹ میچوں میں 48 ویکیٹ 13 وانڈے میں 22 ویکیٹ اور ٹی ٹوئنٹی میں 20 میچوں میں 8 ویکیٹ لیا ہے اس کے علاوہ پہلے نمبر پہ ہے جسپرید بھومرہ دوسرے نمبر پہ ہے کیشتو ربادہ جو کی ہیں دکشن اپریقہ کے اگلا پسنے کے حالی میں فلپینز میں کون سا توپھان آیا کیونکہ ریسنٹلی اگزام کے ٹرینڈ پہ بات کرے تو بہت بار توپھانوں کے نام پوچھے جا رہے ہیں تو ریسنٹلی فلپینز میں کون سا توپھان آیا تو ریسنٹلی عثمان نام کا توپھان آیا کہاں پہ فلپینز میں آیا ہے اس کے علاوہ اس میں کیا ہوا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جب بات آئی ہے تو یہ سے پوچھایا سکتا ہے کہ گاجہ توپھان کہاں پہ آیا تھا تو گاجہ توپھان ہی آیا تھا کہاں پہ دوستو بھارت کے تمین نادو میں تیدلی توپھان کہاں پہ آیا تھا اڑیشا میں آیا تھا دی توپھان کہاں پہ آیا تھا یہ بھی اڑیشا میں آیا تھا اس کے علاوہ جے بھی توپھان آیا تھا جاپان میں اور ال بین ال نور توپھان آیا تھا کہاں پہ وہ بریٹین میں آیا تھا اس طرح سے توفانوں کے نام آپ سے پوچھے یا سکتے ہیں بہت ہی انپورٹنٹ ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں یہاں لگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں انپورٹنٹ توفانوں کے نام آپ کو انکلوڈ کر دوں گا تو آپ جب مجھے کمنٹ بکس پہ کمنٹ کریں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن ہے کہ بھارتی ویجیان کانگریس یعنی انڈین سائنس کانگریس 2019 کا وشہ کیا ہے یعنی تھیم کیا ہے تو صحیح ترح انڈین سائنس کانگریس یعنی بھارتی ویجیان کانگریس 2019 کا تھیم ہے فیچر انڈیا سائنس اینڈ ٹیکلوجی تو دیریکٹلی پرسنوں کو پوچھنے کی وجہ اس طرح سے ٹویسٹ کیایا سکتا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی بھی پوچھایا سکتا ہے کہ بھارتی ویجیان کانگریس کب ہوا کب آیوجین کیا گیا کہاں آیوجین کیا گیا تو اس سے یہ ایسا بھی پرسن بن سکتا ہے کہ بھی صحیح کیا تھا تو اگر پرسن کو تھوڑا سا اور ٹویسٹ کیا جائے کہ یہ کتنے نمبر کا سائنس کانگریس تھا 106 سائنس کانگریس تھا کب سے کب تک ہوا تو یہ 3 جنویری کو اس کے شروعات ہوئی تھی اور 7 جنویری 2019 تک ہی چلا کہاں پہ ہوا یہ جالاندر کے لبلی پروپرسنل انڈورسٹی میں ہوا اور اس کا تھیم کیا تھا فیچر انڈیا سائنس اینڈ ٹیکنلوجی اس طرح سے چیزوں کو پوچھا جا سکتا ہے اگلے پرسن کی اور بڑھتے ہیں اگلے پرسن بہت انپورٹن تھی کہ حالی میں بانگلہ دیس ہم آپ کے جاتے تو حالی میں کر لیجئے گا حالی میں بانگلہ دیس کے پردھان منتری کا چناؤں کس نے جیتا ہے تو سہی اوتر حالی میں سیکھ ہشینہ نے پھر سے بانگلہ دیس کا چناؤں جیت لیا ہے اور چناؤں جیتنے کے ساتھ ہی وہ پھر سے بانگلہ دیس کے پردھان منتری بن گئی ہے پہلے میں پکچر میں دکھاتا ہوں پھر ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں یہ سے دیکھ پا رہی ہیں سیکھ ہشینہ اس کے پہلے بھی یہ بانگلہ دیس کے پردھان منتری تھی اور یہ پھر سے بانگلہ دیس کے پردھان منتری بنے گی کیونکہ جیتا ہے انہوں نے اب یہاں سے پرشن بنتا ہے یہ جیت کے ساتھ یہ کتنی نمبر کی پردھان منتری بن گئی یعنی کتنی بار یہ بانگلہ دیس کے پردھان منتری بنے گی تو یہ جیت کے ساتھ یہ تیسری بار بانگلہ دیس کی پردھان منتری بنے گی اس کا علاوہ ان کے پارٹے کا نام کیا ہے ان کے سطہ روڑ آوامی لیگ ان کے پارٹے کا نام ہے اس کا علاوہ بانگلہ دیس کے سنست میں کل ملاکتہ 350 سٹے ہیں جس میں سے 50 سٹے محلائوں کے لیے آرکشی تھے اس کے لئے بات جب آئی ہے بانگلہ دیس کی تو بانگلہ دیس کے بارے میں ہمیشہ پوچھا جاتا ہے پرائم منسٹر تاکو کلیر ہو گیا ہے سیکھ ہشینا کیپیٹل ہے ڈھاکا کرنسی ہے بانگلہ دیسی ڈھاکا اور پرسیڈنٹ کونے انڈراشٹ پتی ہے ابتال حامید تو اتنی ساری جانگاری آپ کو رکھنی ہے اس پرسن کے مادہم سے اگلا پرسن بہت ہی مہتبورن ہے کہ مرنال سین کا سمدھ کس سے تھا آپ کو بتا رہا ہے نیچے لکھئے آپشن میں سے تو سہی اتر میں مرنال سین جو ہے وہ پرسیڈ فلم نرماتا تھے اور ان کو تھا اس لئے کہہ جارہ کے حالی میں گھنی دھن ہو گیا پکچر میں آپ کو دیکھ لیں یہ ایسے دیکھ پار یہ تھی مرنال سین اب یہاں سے پرسن کیا کیا بنتا ہے پرسیڈ فلم نرماتا مرنال سین کا دھیانت ہو گیا وہ پدھم بھوشن اور دادا صاحب فالکے سے پرسکت ہو چکے تھے انہوں نے اپنی نردیسن کے سوات انیس سو پچپن میں کی تھی اس کے علاوہ ریسنٹلے کادر خان کا بھی دھیان دھوا جو کہ ایک پرسیڈ ایکٹر تھے تو یہ چیز آپ کو کوریلیٹ کر کے یاد میں رکھنی ہے اگلے پرسن کیور بڑھتے ہیں اگلے پرسن ہے کہ حالی میں راشتی نتی سیرو منی پرسکار سے کسی سم مانت کیا گیا یا تو جائے گا اس کی گھوش نہ کی گئی تو صحیح اتر ہے حالی میں اندیتہ نیوگی انام کو راشتی نتی سیرو منی پرسکار کے لیے چنا گیا یعنی صحیح اتر ہوگا اے یعنی اندیتہ نیوگی انام اب یہاں سے پرسن ہے آخر میں وہ ہے کون اندیتہ نیوگی انام یہ امریکی آخریت کتھک پرتی نے دی ہے اور دو جنوری دوہجر انیس کو جو ہے انہیں سم مانت کیا گیا اس کے علاوہ کیوں سم مانت کیا گیا یا انہیں یہ پرسکار دنیا بھر میں کتھک نتو کو بڑھاوا دینے کے لیے دیا گیا یا پرسکار انہیں کتھک میں دسوے کتھک مہسو انتراشتر نت اور سنگیس نماروں کے ادھ گھٹن دیوست پر پردان کیا گیا اگلا پرسنے کے حالی میں کیندری سوچنا آیوگ میں مکھی سوچنا آیوگ تھی یعنی کہ چیپ انفرمیشن کمیشنر ان سینٹرل انفرمیشن کمیشن کے روپ میں کسے چنا گیا آپ کو بتانا ہے نیچے لکھیں آپشن میں سے تو صحیح اتر ہے حالی میں سوڈھیر بھارگو کو چنا گیا یعنی صحیح اتر ہوگا اے یعنی سوڈھیر بھارگو آپ لوگ پکچر میں دیکھ لیے یہ سے دیکھ پا رہے ہیں سوڈھیر بھارگو اور انہی کو حالی میں کیندری سوچنا آیوگ میں مکھی سوچنا آیوگ کے روپ میں نیوکت کیا گیا اگلا پسنے کے حالی میں کارپوریشن بینک کے ایم ڈی اور سی او کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا تو حالی میں نیوکت کیا گیا کسے تو پی وی بھارتی کو نیوکت کیا گیا ہے کارپوریشن بینک کے ایم ڈی اور سی او کے روپ میں آپ لوگ پکچر میں دیکھ لیں یہ سے دیکھ پا رہی ہے پی وی بھارتی کیونکہ کارپوریشن بینک کے ایم ڈی اور سی او نیوکت کیا گیا ہے ہیڈ کوارٹر ہیں مینگلور اور نئی ایم ڈی اور سی او بنے ہیں پی بی بھارتی اگلہ پسنے کے حالی میں آئی سی دوارہ 2018 کے لیے اومنز کرکیٹر آب دے ایئر اور اومنز ونڈے پلیئر آب دے ایئر کا خطاب کس نے جیتا ہے تو صحیح اتر حالی میں آئی سی دوارہ گوشنا کی گئی کہ سمرتی مندھانہ کو اومن کرکیٹر آب دے ایئر اور اومن ونڈے پلیئر آب دے ایئر کے روپ میں چنا گیا پکچر میں دکھا دو میں سمرتی مندھانہ کو اور یہ ایسے پکچر میں دیکھ پار یہ ہے سمرتی مندھانہ جینے کی اومن کرکیٹر آب دے ایئر اور اومنز پلیئر آب دے ایئر کے روپ میں چنا گیا باردی ہے اومنز کرکیٹ ٹیم کے کپتان کون ہے دوستو میتالی راج ہے اور کوچ ریسنٹلی چنے گیا ہے اس لئے اسے بہت اینپورٹنٹ ہے کوچ کون بنے ہیں ڈبلو رمنجی یعنی کوکیری رمنجی بنے ہیں ہومنز ٹیم کے کوچ اور پورش ٹیم کا کوچ دوگان ہے دوستو روی ساستری جی اب اسپورٹس نیوز کی بات آئی ہے تو اسپورٹس میں ہی حالی میں بھارتی مکے باجی کوچ کے روپ میں کسی چنا گیا دوستو بھارت کے مکے باجی یعنی باکسنگ کوچ کے روپ میں سی اے کٹوپا کے چنا گیا یعنی یہ سے دیکھ پار ہی ہے سی اے کٹوپا اس کے پہلے کون تھے اس کے پہلے ایس آر سنگ تھے ان کے جگہ پہ سی اے کٹوپا بنے ہیں ان کا پہلا بڑا کاری ہے جنوری دوہجر انیس میں گھوہٹی میں ہونے والے انڈین آپن کا دوسرا سنسکرنگ میں انہیں پہلا بڑا کاری ہوگا اب انہیں چنا اس لئے گیا کہ ان کی کوچنگ میں جو ہے دیس کے کچھ بڑے بڑے ایک باکسر بنے ہیں جیسے کہ ویجیندر سنگھ ہے ایم سورنجن سنگھ ہے سہیت آئینی کو انہوں نے مانگ درسن دیا ہے اس لئے ان کا نام جو ہے چنا گیا ایز اے واکسنگ کوچ کے روپ میں اگلہ پسنے کے انٹارٹیکہ میں بینہ کسی پرکار کی سہائتہ کے ٹریک پورا کرنے والی پہلی ویکتی کون بن گئی ہے تو صحیح ہے کولین اور برڈی جو ہے پہلی ایسی مہلا بن گئی ہے جنہوں نے ٹریک پورا کیا ہے بینہ کسی سہائتہ کے وہ بھی انٹارٹیکہ میں اگلہ پسنے کے حالی میں کس دوئیپ کا نام بدل کے نیتا جی سواش اندر بوس دوئیپ رکھا جائے گا اس کی گھوشنا کی گئی تو صحیح اتر حالی میں راس دوئیپ کا نام بدل کے کہ ہر کیا رکھا جائے گا نیتا جی سواش اندر بوس دوئیپ رکھا جائے گا تو صحیح اتر ہوگا بھی یعنی راس دوئیپ یہ کہاں پہ ہے یہ انڈبان اور نیکوبار دیپ سمو میں ہے جہاں کی اس سے لگ بک پانسو بہتر چھوٹے بڑے دوئیپ ہیں اور ویلر دیپ کا نام بدل کے کیا رکھا گیا ہے دوستو یہ ہے اڑیشہ میں اس کا نام بدل کے رکھا گیا ہے اے پی زے عبدالکرام دیپ اگلہ پسنے کے حالی میں کس دیز نے اوپک کی صدیشتہ چھوڑ دی ہے تو صحیح اتر ہے حالی نے قطر نے اوپک کی صدیشتہ چھوڑ دی ہے یعنی صحیح اتر ہوگا بھی یعنی قطر اب انہوں نے اوپک کی صدیشتہ چھوڑی ہے اوپک کا پھول فرم کیا ہے دوستو اوپک کا پھول فرم ہے اورگنائزیشن آب تیو پیٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی کی پیٹرولیوم ایکسپورٹ کرنے والی کنٹریز کی اورگنائزیشن میں سے یہ ایک دیشتی قطر جو کی تیل اوت پادر یعنی کی لیکیفائیڈ نیچرل گیس میں دنیا کا سب سے بڑا آپورتی کرتا تھا اوپیک جو ہے پندر دیسو کی ایک انتر سرکاری سنگٹھن ہے جس کے ستاپنا انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی اور بغداد انیس سو ساٹھ میں بغداد میں ہوئی اور اس کا مکھالے کہاں پہ ہے آسٹریہ میں ہے تو اتنی چیزیں آپ کو دھیار میں رکھنے ہیں اس پرسنل کے امائیتیم سے اگلہ پسنے کے حالی میں ایکسز بینک کے نئے ایم ڈی اور سی او کے روپے کیسے چنا گیا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ حالی میں کوپریشن بینک کے ایم ڈی اور سی او کے سے چنا گیا پی بی بھارتے کو چنا گیا اور حالی میں ایکسز بینک کے بھی ایم ڈی اور سی او کو چینج کیا گیا کون بنے ایکسز بینک کے نئی ایم ڈی اور سی او بہت ہی انپورٹنٹ ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسنے کے حالی میں LIC کے انترین چیئرمن کے روپ میں کسی نکتی دے گئی تو صحیح طرح حالی میں ہیمنت بھارگو جی کو LIC کے انترین چیئرمن کے روپ میں نکتی دے گئے انترین چیئرمن آپ LIC کے روپ میں چنا گیا اور یہ سی پیکچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے ہیمنت بھارگو جی اب بات آئی ہے LIC کی LIC کا فلپم کیا ہے لائپ انسورنس کارپوریشن ہیڈکوارٹر ہے مومبئی میں ایک ستمبر 1956 میں اس کا فاؤنڈیشن ہوا تھا اگلا پرسنے کے حالی میں نیپال کے سروچی نیالے کے نئے مکھے نیادیس کا پدبھار کس نے سمحلہ ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں نیپال کے مکھے نیادیس بنی ہے جسٹس چولیندر سمسیر جی بی رانا یہ سے پیکچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے جسٹس چولیندر سمسیر جی بی رانا اور انہی کو حالی میں نیپال کے سروچی نیالے نے سپریم کورٹ کے نئے مکھے نیادیس کے روپ میں چُنا گیا ہے اب یہاں سے دو تین چیزیں یاد رکھئے جیسے کہ انہیں سپت کس نے گرہن کروایا تو راشت پتی جو ہے نیپال کے کون ہیں بیدہ تیوی بھنڈاری انہوں نے جسٹس رانا کو پدبھار سمال منہ سپت گرہن کروایا اس کے علاوہ کاریکار کتنے جنوں کا ہوگا ان کا کاریکار چار ورسوں کا ہوگا اس کے پہلے کون تھے تو نیپال کے رازہ نہیں کونسی ہے دوستو کارٹ مانڈو پرائیم نیسٹر ہے کے پی اولی کرنسی ہے نیپالی روپی اور پریسیڈنٹ ہے بیدہ تیوی بھنڈاری اگلا پسنے کے حالی میں ربی آئی نے پیٹیم پیمنٹ بینک کو اپنے گرہوکوں کے خاتہ کھلنے کے انمتی دی ہے پیٹیم پیمنٹ بینک کے پرموک کون ہے تو پیٹیم پیمنٹ بینک کے پرموک ہے ستیز کوکتا یعنی صحیح اتر ہوگا بی آپ کو پتا ہوگا کہ ربی آئی نے جون دوہجر اٹھار کو نیپالی روپی کو جوڑنا کی انمتی بند کر دی تھی پیٹیم کی پھر سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے ایک اکتیس ڈسمبر دوہجر اٹھار اپنے ویلٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خاتے کی کیو آئی سی کے لیے آپچار اقتر شروع بھی کر دی ہے اور جو پیٹیم کے نیپ پرموک بنے ہیں مطلب پرموک کون ہے پیٹیم پیمنٹ بینک کے ستیز گھٹا جی اب پیٹیم کے بارے میں تھوڑی سی اور جانکاری جان لیجئے پیٹیم کے سیو ہیں رینو ستی جی پاؤنڈر ہیں بیجیسے کا سرما ہیڈکوارٹر ہیں نویڈا اور پیرنٹ اور ارگانائیشن ہیں اگلے پسنے کے اور بڑھتے ہیں اگلے پسنے کے حالی میں برازیل کی راشت پتی یعنی پریسیڈنٹ کے روپ میں اگلے پسنے کے حالی میں کیسے بھارتی پرتیس پردہ آئے ہوگی یعنی سی سی آئے کی سچیو کے روپ میں نوٹ کیا گیا تو سی ہوتر حالی میں پرمود کمار سنگھ کو کمپیڈیسن کمیشن آب انڈیا نے سی سی آئے کی سچیو کے روپ میں نوٹ کیا گیا اگلے پسنے کے راماکانت آچرے کر کر سمبند کس سے تھا تو سی ہوتر وہی کوچ تھے اور حالی میں راماکانت آچرے کر کر دیہانت ہو گیا پکچر میں دکھا رہے تو ہمیں یہ سے دیکھ پا رہے یہ ہے کرکٹ کوچ راماکانت آچرے کر اور ان کا حالی میں نیدھن ہو گیا اور یہ اس لئے زیادہ پاپولر ہے کیونکہ یہ کرکٹ کے سچی نتندل کر کے کوچ تھے کرکٹ راماکانت آچرے کر کر دو جنوری دوہجر انیس کو ممبے میں نیدھن ہو گیا انیس سو نبے میں وہ نے کھیل کی اتکشٹ کوچ کے لئے دروناچاری پرسکار سے بھی استمانیت کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ دوہجر دس میں پد مصری سے بھی انہیں استمانیت کیا جا چکا ہے اس لئے یہ پرسکار آپ کے لئے انپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگلا پسنے کے حالی میں کون سا بینک سمپتی کے معاملے میں ایز بیہ اور ایز ڈی اپ سی کے بعد بینک آب برودہ کے ساتھ تیسری بڑی بینک بن گئی ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں ویزیا بینک دینہ بینک اور بینک آب برودہ ان تینوں بینکوں کی مرزر ہوئی تھی یاد رکھیں کون سی بینک آب برودہ ویزیا بینک اور دینہ بینک ان تینوں بینکوں کی مرزر ہو گئی اس کے بعد یہ تینوں ایک بینک بن گئی ہے مطلب بھارت کے سب سے بڑی پونجی والی بینک ہے ایز بی آئی دوسری نمبر پہ ہے ایز ڈی اپ سی اور مرزر کے بعد یہ تیسری سب سے بڑی بینک بن گئی ہے بینک آب برودہ ویزیا بینک اور دینہ بینک کے ساتھ اگلا پسنے کے حالی میں پاکستان کے نیادیز کے روپے نیوٹ کیا گیا اور یہ سی پکچر میں دیکھ پا رہی ہے آسیب سعید خان خوشا اور انہی کو نیوٹی دی گئی اب نیوٹی دی گئی پاکستان میں تو پاکستان کے بارے میں جان لیتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر ہے عمران خان کیپٹل ہے اسلام آباد پرسیڈنٹ ہے آریف علوی کرنسی چلتی ہے پاکستانی روپی اگلا پسنے کے حالی میں کون انٹارٹیکہ کی سب سے اونچی چھوٹی پر چڑھنے والی پہلی دی بیانگ محلہ بن گئی ہے تو سیوٹر ہے حالی میں آرونیما سندھا نے انٹارٹیکہ کی سب سے اونچی چھوٹی پر چڑھنے کا گورو حاصل کیا ہے وہ بھی ایک دی بیانگ محلہ ہے آرونیما سندھا یہ سا پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں اب آپ کے مند میں دیفنیٹل ایک پرسنہ آئے گا جو انٹارٹیکہ کی سب سے اونچی چھوٹی ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ وینسن سو آرونیما سندھا ماؤنٹ انز وینسن میں چڑھنے والی پہلی دی بیانگ محلہ بان گئی ہے وہ 2013 میں ماؤنٹ ابریس پہ چڑھنے والی ویسوک کی پہلی دی بیانگ محلہ بھی تھی ویراشتری سترد کی ایک والی وال کھلاڑی تھی جن کا ایک پیر 2011 میں کاٹنا پڑا تھا انہوں نے اس سے پہلے ماؤنٹ ابریسٹ ماؤنٹ کلومنجرو ماؤنٹ ایلبرس ماؤنٹ کوشیا کو اور ماؤنٹ ایکناکوا میں بھی چڑھائی حاصل کی ہے سو آپ لوگ ان کی ہونسلے سے پریڑنا لے سکتے ہیں یہ ہمارے لئے پریڑنا کی سروت ہے سو اسی آسا کے ساتھ آپ کی سفلتا کی کام نہ کرتے ہوئے سیسن کا انتھ کرتا ہوں اور آپ کے لئے ایک وچ کا پرشنم ہے آپ کو بتانا ہے کہ حالی میں ورس 2020 میں ICC T20 بھی سوکپ کا آئیوجین کہاں ہوگا آسٹریلیا انگلین بھارتی ادھیکشن افریقا آپ کو بتانا ہے نیچے لکھے اپشن میں سے اس کا اگلا سیشن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکیپسن باکس میں مل جائے گا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنے والے اگزام کے لئے بہت ہی محتوپور ہوگا اس کے ساتھ آپ چاہے تو میرے ساتھ ٹیلی گرام پیج اور میرے فیس بک پیج سے بھی جوٹ سکتے ہیں کیونکہ ٹائم ٹائم پہ میں ان پہ اپلوڈ کرتے رہتا ہوں میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائیں اس کے لئے آپ مجھے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دوانا مت بھولئے تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نالج کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکراتے رہیے تھانکس پر واشنگ میرے ویڈیو جائے ہند جائے بھارت دوستو